عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام میں آج ایک ایسے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو کہ ایک معاشرے کا ایسا مسئلہ ہے جو ہر گھر سے منسلک ہے ہر گھر اس سے وابستہ ہے مگر کچھ لوگ ان مسائل کو پوچھتے ہیں اور کچھ لوگ شرم کے مارے ان مسائل سے دوری اختیار کرتے ہیں پھر انہی کی وجہ سے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھاتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے کہ میں نے ویسے تو اکثر دن میں بہت سارے مومنین اور مومنات ان مسائل کو مجھ سے پوچھتے ہیں مگر ایک تو ایسا مسئلہ آیا کہ جس کی وجہ سے میں خود میرا دل سہم گیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں دین سے دوری کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہ سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ ایک خانم نے مجھے قول کی پاکستان سے کہنے لگیں کہ مولانا چونکہ میری ڈین سی ہوئی اور ڈین سی کے فوراں بعد مجھے بچہ ہو گیا مثلا میں چھلے میں تھی چھلہ جو ہے پاکستان میں چالیس دن یا انڈیا میں چالیس دن کا نام دیا جاتا ہے جو کہ عورتیں خود اپنے آپ کو ان دینی احکام اور مسائل نماز روزے سے دور جانے کی وجہ سے شاید استفادہ کرتی ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر جو ہے صرف میکسیمم ایک اولاد کے ہونے کے بعد یا ایک کیا کہیں کہ اپنا ڈین سی ہونے کے بعد نفاظ کا خون عورتوں سے خارج ہوتا ہے جس کی میکسیمم جو ٹائمنگ ہے وہ دس دن ہے اس سے پہلے پہلے عورتیں پاک ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر کوئی خون آئے گا تو وہ استحاذہ کے زمرے میں ہوگا اور وہ استحاذہ جو ہے اس کے اپنے مسائل ہیں کہ استحاذہ کلیلہ جو ہوتا ہے اور اس کے متوسط اور اس طرح مگر اس مسائل میں ہم نہیں جاتے ہیں سوال یہ تھا کہ اس خانم نے کہا کہ جلدی بچہ ہو گیا اور جس کی بنا پر مجھے میرے شوہر نے کہا کہ یہ بچہ چونکہ تم چلے میں تھی اور پاک نہ تھی اس لیے یہ بچہ جو ہو گیا ہے اب یہ بچہ جو ہے حرام زیادہ ہے مجھے ایک جر سال ہو گیا ہے میں بچے کو نہ اٹھاتی ہوں نہ پیار کرتی ہوں یہ سننا میرے اوپر اتنا بھاری گزرا کہ میں نے چاہا کہ میں ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سے مومنین کو اطلاع دوں کہ کوئی چلنا چالیس دن کا نہیں ہوتا دس دن کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے اس کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ نزدیک ہو سکتی ہے ایسا دس دن بھی میکسیمم دن ہے ممکن ہے پانچ دن چار دن آٹھ دن سات دن کے اندر جو ہے یہ سلسلہ منکتابی ہو سکتا ہے تو دوسرا یہ کہ کس نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو بچہ آپ کا متولد ہوا یہ بچہ انہی نفاس کے آیام میں ہی ہو گیا یہ تو کوئی ایسا تو ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ انسان کو جیسے ہی بچہ جا اسپم اور آبم آپس میں ملے تو فوراً ایک بٹن لال لگا ہوا تھا وہ جل گیا کہ بھئی یہ جو ہے بچہ ہوا اس تاریخ کو ایسا نہیں ہوتا کسے کوئی اس کا علم نہیں ہے پہلی بات کے خون نفاس اور ہیز کے اندر دونوں میں چونکہ بلیجنگ کے آیام ہوتے ہیں ان بلیجنگ کے آیام میں اولاد نہیں ہوتی فرٹائل نہیں ہوتا کیونکہ جو ایک ماحول ہوتا ہے عورت کے اندر وہ ایک ایسے جک ماحول ہوتا ہے اس وقت اور کوئی بھی اگر اسپم چلا بھی گیا اسپم سے ملنے چاہتا کیونکہ اسپم اس سے پہلے کل ہو جائیں گے سارے ٹھیک ہے کیونکہ ایتماسفیر اچھا نہیں ہوتا ہاں یہ عمل حرام ہے یہاں تک کہ کشمراجعین ازام نے یہاں پر استقفار کے ساتھ آپ کو کفارہ بھی رکھا ہے مثلا ایک مسکال کفار ایک مسکال 4.75 گرام سوتے ہیں سونے کے یعنی اتنے چنے کے برابر آپ کو سونا دینا ہے مثلا اتنا کفارہ رکھا گیا ہے اور کیوں کیوں کہ پتہ ہے خدا واند مطال کو کیونکہ خدا نے جسے انسان کو بنایا انسان کو بنانے کے بعد فوراں کیے اٹھا پرور دیگا کہ میں تو وہ ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے ایک انسان کو ایک خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے اتنا نظام دیا سولہ سسٹم ہمارے بوڑی کے اندر کام کر رہے ہیں تو یہ میں ویسے آپ کو بتلانا چلوں یہ تو اللہ نے قرآن نے بتلا دیا ہمارے پاک پیمبر نے بتلا دیا کہ ان ایام میں نزدیک کرنا حرام ہے مگر آپ اتنا یقین جانئے کہ ان ایام میں اولاد نہیں ہوتی بہت ہی ریئر کیسز میں کہیں ہو جائے تو ہو جائے ادر وائز نہیں ہوتی ٹھیک کیوں ہم آپ کو میجیکلی طور پر اس کو پروو کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتی دیکھیں ایک ہر عورت کے اندر جو ہے ایک خداوندی مطال نے ایک سسٹم رکھا ہے وہ منسٹریشن سائیکل کا وہ فور فیسز میں ہوتا ہے مثلا ہر عورت کے اندر ایک سائیکل جو چل رہا ہے وہ چار فیسز میں چل رہا ہوتا ہے پہلا یعنی یہ سائیکل اٹھائیس دن کا ہوتا ہے پہلے دن سے پانچ میں یا سات میں دن تک جو ہے منسٹریشن سائیکل چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد فولیکیولر فیسز شروع ہوتا ہے اور فولیکیولر فیسز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس پانچ میں چھتے سات میں دن سے لے کر آپ کے دسمیں اور بارمیں دن تک چلتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا اوویولیشن فیسز آتا ہے اور یہی فرٹائل ایج بھی ہوتی ہے فرٹائل پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس دوران اگر کوئی نزدیک کی جائے تو بچے کے ہونے کے چانسز پیک پر ہوتے ہیں اسی لئے جب ہم جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم اولاد کی دوا دیتے ہیں تو ان کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ نے کن ایام میں نزدیک ہونا ہے اور کن ایام میں دوری افتیار کرنی ہے تو یہ جو پیک لیول ہوتا ہے فرٹائل یا اوویولیشن فیسز جو ہوتا ہے یہ دس دن دس تاریخ سے مطلب ہر کسی کی تاریخ الگ الگ ہوگی دائرے یعنی کہ منسٹریشن سائیکل کے دسویں دن سے لے کر پندرمیں دن تک سمجھ لیں کہ یہ اوویولیشن فیسز ہے اس دنوں میں بچے کے ہونے کے چانسز نائنٹی نائنٹی فائل پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ لیوٹیل فیسز شروع ہوتا ہے اور جو ایک آپ کا ریلیز ہوا تھا اور پھر ایک فرٹائل ایج میں آیا تو اگر اس کو ایک انوارمنٹ ملا اور اس کو جو ہے ایک جو ہے اسپنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا اور وہ مل گیا تو ہوتا ایسا ہے کہ بچہ ہو جائے گا اور اگلے مہینے کے منسٹریشن سائیکل جو ہے وہ رک جائے گی نہیں تو وہی ایک جو ریلیز ہوا تھا وہ دوبارہ سے آپ کی جوٹرس میں آ کر اور وہ ریموو ہو جائے گا پھر چونکہ اللہ رب العزت نے ہر عورت کو دو عوریز دی ہیں اور دو عوریز ایک مہینے میں ایک کام کرتی ہے دوسری جو ہے شٹ ڈاؤن رہتی ہے دوسرے مہینے میں پھر پہلے جو پہلی جو ایکٹیو تھی وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی اور دوسری کام کرنا شروع کر دے گی یہ ایک الٹرنیٹ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ہر عورت کے درمیان تو جو یہ منسٹریشن سائیکل ہے چونکہ انوارمنٹ ایسیڈک ہے بچہ اس وقت چونکہ اسپنگ سکل ہو جاتے ہیں بچہ نہیں ہو سکتا اور اگر بچہ مثلا ان دن آیام کے بعد ہوگا تو وہ جو بلیڈنگ یا کیپلریز کا جال جو ترس کے اندر اور کے جمع ہوا ہوتا ہے وہ بچے کو نورشمنٹ چاہیے وہی بلڈ جو ہے بچے کے جو زائیگوڑ بنٹا ہے اس کو ضرور پڑتی تو یہ نظام ہے سلسلہ ہے کوشش کروں گا خداوند مطال ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم دینی احکام کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اکثر میرا یہ فریضہ ہے میں جب بھی دوا دیتا ہوں تمام مومنین کو اسلامی احکام بھی ساتھ ساتھ بتلا دیتا ہوں تاکہ وہ کسی بھی مشکل کا شکار نہ ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ